کتنے بمبرز گئے فلسطین پر کیوں نہیں نکلتے ایٹوی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ ترنا بیان بھی نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے دوسدیل ہے میدانوں میں ایٹوی بام سے نہیں لڑا جاتا ایمان کی طاقت سے رہا جاتا ترسی آتا تمہیں ان بچوں پر سسکتی بلکتی مخلوق پر تک کہا ہے اکمابِ اُوتِ اِدھا کی تنظیمیں اور کہا ہے وہ یورب جو قبط اور بینیوں کے حکوم پر ترزیمیں بناتے ہیں جو چاندوں کے حکوم کی بار کرتے ہیں وہ کہا اپنے دنوں میں چھپ گئے فلسطین کے حسطالوں پر بام برسیں تو تمہارا کیا خیال ہے تم سے اس حساب سے زمانہ روزے کون ہے اللہ کے مطلع ترکتے رہے ہیں وہاں پوچھے گا نہیں رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا ہماری قیامت کے دن گئے گا میں جو اس کی شان کلائے گا اللہ پر آئے گا میں بھوکا تھا تم نے کھانا کیوں نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تم نے جیسا ہی مسلم کی عدیث مجھے کپڑوں کی سنگا کھلایا کیوں نہیں بندہ آس کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک طرح فرمایا گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی کھانا وہ جو پیاسا تھا ربرا تھا تم میرا ہی کھانا وہ جن حساب تاروں پر بام برستے ہیں وہ کون ہے جب وہ پوچھیں گے بنا کے تم کو اپنی سامنے تو کیا جواب جنوب دوگے تم خدا کے سامنے تم سو رہے ہو سیاستیں کر رہے خدا سے ٹھڑو کچھ کبھی کبھی جات بات ڈرائیں بند کے سوچتے ہو کبھی کبھی مسلمان بند کے بھی تو سوچو رہا اب بات سنے اللہ میں نے کہا کوئی مطلب میں چھوٹا ساتھ بھی ہو بات کرنے آیا ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیس صاحب سے خطیف صاحب سے اور علامہ صاحب سے زیادہ نبی پاک کی نعب کا عدب ہے کوئی بھی آئے میں آؤ یا کوئی بھی آئے ناشنی فوریہ اتمنان سے سنیں میں بڑی دیر سے میری خواہش ہے کہ ہم ان چکروں سے نکل آئے ہیں اب فوٹو کے بعد بھی زندگی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی سوچنا شروع کریں اور اتمنان بیار ہماری سنجید کی بتائے گی کہ ہم ایک سنجیدہ دینی محول کے ایک اتہ سیاسی جلسہ اس میں آپ اٹھیں بیٹھیں آئیں جائیں فوٹو بنائیں نائب جلائیں جو مرضی ہے کریں ایک اتہ دینی جلسہ